موسیقی ہمارا جات علماء اور مہرین کی رائے جاننے سے قبل ایک نظر اس پر دھڑاتے ہیں کہ آخر دجال کا قصہ شروع کہاں سے ہوتا ہے شٹی صدی قبل مسیح کے آواخر میں بنی اسرائیل باول کے حاکم ران شٹی صدی قبل مسیح کے آواخر میں بنی اسرائیل باول کے حکمران بخص نصر سے شکست ایک علیہ سلیمانی کی تباہی اور جلہ وطنی سے ایسے مایوس ہوئے کہ ماننے لگے کہ خدا بنی اسرائیل یا ہوا نے ان سے مو موڑ لیا ہے اور ان کا مقدس تلین عبادت خانہ تباہ ہونا اور عرض مہودہ سے نکلنا سزا ہے اس فکر کے جواب ہے یہ سوچ پر اپی کہ یا ہوا بنی اسرائیل سے ہمیشہ کے لئے نراض نہیں ہوئے بلکہ وہ وقتی سزا کے بعد ایک طاقتور بادشاہ مسیحی کے ذریعے انہیں دوبارہ اروج اطا کریں گے جہودی عقیدہی کے مطابق حضرت دعوت علیہ السلام کی اولاد میں ایک عظیم بادشاہ نمدار ہوگا جو بنے اسرائیل کے ان طاقتور بادشاہ اور نبی کی طرح کے جن پر زبور نازل ہوئی تھی جہودیوں کی حکومت پھر سے دنیا پر قائم کرے گا سید محمد وقاس کی تحقیق ہے کہ یہ عقیدہ جلہ وطنی کے دوران آنے والے نبی حضرت دانیال سے منصوب ایک صحیف پر ممنی ہے موجودہ بائبل کے اہد رامہ قدیم کے حصہ انبیاء میں شامل صحیف اے دانیال میں لکھا ہے رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے کوئی کھڑا ہے جو انسان جیسا دکھائی دیتا ہے وہ آسمان کے بادلوں پر آ رہا ہے وہ قدیم بادشاہ کے پاس سے آیا تھا اسے اس کے سامنے لے آیا گیا تھا وہ شخص جو کہ انسان کی منت دکھائی دے رہا تھا اس کو سلطنت، حشمت اور سارا علاقہ سوپا گیا سب ہی قومیں اور ہر زبان کے گروہ اس کی خدمت کریں گے اس کی حکومت ہمیشہ قائم رہے گی حضرت عیسیٰ کے مسلوب ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ انجیلوں اور اہدنامہ جدید کی باقی کتابوں میں بھی ملتا ہے سید محمد وقاس بائبل کے آخری کتاب یوہنہ کا مکاشفہ کا حوالہ دیتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ یسو مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا ہے اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے اہدنامہ جدید کے سب سے آخر میں لکھی جانے والی اس کتاب میں ایک اور جگہ لکھا اے دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی اور وہ عبدالعفاد بادشاہی کرے گا یوں ان دونوں مذہب کے ماننے والے قیامت سے پہلے کے اہد کو مسیحائی اہد کا نام دے کر اس کے منتظر ہیں اسلام کے پیروں پاروں میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کا صور پایا جاتا ہے قامدی سینٹر آف ایکنومکس لرننگ لیلس امریکہ سے منسل ایک محقق نئی محمد بلوز کے مطابق مسلم اہل علم کی ایک بہت بڑی اکثریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں احادیث کی وجہ سے یہ عقیدہ رکھتی ہے جو ایک امتی کی حصیح سے قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے البتہ ابن خدون سمیت بہت کم علماء حضرت مسیح کی آمد انسانی کے قائل نہیں یہودیت مسیحات اور اسلام کے ماننے والوں کے حضرت مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آمد کی تصورات دیکھنے کے بعد ہم چلتے ہیں کہ انٹی کرائیسٹ یا زدہ مسیح یا دجال کے تصور کیا ہے انٹی کرائیسٹ زدہ مسیح اور مسیح کا حتمی دشمن مسیحی روایات کے مطابق آخری فیصلے سے پہلے کی مدت میں آفناک طور پر حکومت کرے گا روبرٹ ای لرنرز کی تحقیق کے مطابق زدہ مسیح کی اسطلاح پہلی بار یوہنہ کے خطوط میں ظاہر ہوئی اور زدہ مسیح کی زندگی اور دور حکومت کی مکمل کہانی کرونہ وسطہ کے مطن میں پائی جاتی ہے دجال کا مسیحی تصور یہودی روایہ سے اخص کیا گیا تھا خاص طور پر ابرانی بائبل میں دالیال کی کتاب سے زن 167 قبلس مسیح کے آس پاس لکھی گئی اس کتاب میں اس آخری عذیت دینے والے کے آنے کی پیشگوئی کی دی جو آلہ ترین کے خلاف بڑے بول کہے گا اور آلہ ترین کے ماننے والوں کو کمزور کر دے گا وقت اور قوانین کو بدلنے کا سوچے گا سکالرز اس بات پر متفق ہیں کہ دالیال کے صحیفے میں فلسطین کے تب کے فلانسٹک حکمران انٹیوکس چہارم اپی فینس کی طرح اشارہ تھا جس نے یہودیت کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن جونکہ انٹیوکس کا نام نہیں لیا گیا تھا بات کے کائرین اس پیشگوئی کو کسی بھی سنانے والے پر لاغو کر سکتے تھے ابتدائی مسیحوں نے اس رومن شہنشاہوں پر لاغو کیا جنہوں نے چرس کو ستایا خاص طور پر نیرو جنہوں نے سن چمل سے چون سٹھ اسوی تک حکومت کی ابتدائی مسیح ایک بہت بڑے زدہ مسیح کے آنے پر زور دیتے تھے جہنہ کا مکاشفہ اس شخصیت کو پتال سے ہیوان اور سمندر سے ہیوان سے تعبیر کرتا ہے وہ ایک عام کرتاد کے وقت آئے گا لوگوں کو نشانی اور اجائے بات سے دھوکہ دے گا خدا کی گھر میں بیٹھ گیا خود خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا آخر میں وہ یسوع کے ہاتھوں شکست کھا جائے گا جو اسے پھونک اور اپنے آنے کی چمک سے تباہ کر جائیں گے انٹیکرائس کے بارے میں کرون وستہ کا نظریہ اٹیسو اور بہت سے دوسرے مسننفین نے اس حصول پر قائم کیا کہ وہ حد چیز میں مسیح کے متزاد مخالف ہے لرنر نے ان سے یہ خص کیا کہ زدہ مسیح اپنی چالوں سے پیروکار حاصل کرے گا اس کی بالا دستی ساڑھے تین سال رہے گی مسیح کی طرح دجال یوروشلم میں آئے گا لیکن مسیح کے برسک یہودی اس کی جوش و خروش سے تعریف اور تنظیم کرے گے اپنے دور حکومت وہ حکر کو دوبارہ تعمیر کرے گا اور سلیمان کے تخبر بیٹھے گا وہ زمین کے حکمرانوں کو اپنے مقصد کی جانب بدل دے گا اور مسیحوں کو خوفناک طریقے سے ستائے گا ان تمام لوگوں کو عذیت دی جائے گی جو اس کے چالوں کا مقابلہ کرئی ہے ایسی بڑی مصیبت میں آئیں گے جو دنیا کی اپتتائی سے لے گا اب تک کبھی نہیں آئی مختص یہ کہ مختص یہ گئے ساڑھے تین سال کے اختتام پر تہم دجال مسیح کی طاقہ سے تباہ ہو جائے گا جس کے بعد بہت سے مختصر وقفے کے بعد آخری فیصلہ اور دنیا کا خاتم ہوگا لیرنر کہتے ہیں کہ بعد میں انٹی کرائیس کا تصور مسیح کی مخالفت کرنے والوں کے معنیوں میں بھی سامنے آیا اور اس وہاں میں نے بھی جانب لیا کہ کریڈٹ کارڈ اور الیکٹرونکس بارکوڈنگ معصوم لوگوں پر انٹی کرائیس یزید مسیح کے مقاشقہ کے مطابق نشانی جیزو چھاسٹھ لگانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں موسیقی